جوہم سب بخیر اور بری گوڈ بارننگ امید ہے ناظرین آپ سب خیریت سے ہیں چھاک ہیں چار دن کے بعد آپ سے ملقات ہوتی ہے ٹیم سے ملقات ہوتی ہے کوئی ہے بھی نہیں ادھر ایک نہیں ہے ایک مسنگ ہے لیکن باقی ٹیم سے ملقات ہوتی ہے اور آپ سب سے جب ملقات ہوتی ہے تو اس میں بہت مزا آتا ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر پروگرام میں آپ کے لئے کوئی نہ کوئی obviously information کے ساتھ گیسٹ ہوتے ہیں recipe ہوتی ہے اور وقت ایسا لگ رہا ہے کہ وقت ایسے گزر رہا ہے کہ انسان کا وقت کو روکنے کو دل چاہتا ہے بہت دفعہ لیکن it's impossible وقت ایک ایسی چیز ہے جو ہاتھ سے نکل رہا ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں بس ایک سیکنڈ تھوڑا سا اور ٹائم مل جائے مجھے ٹائم نہیں مل رہا مجھے ٹائم نہیں مل رہا تو آپ یقیناً بہت سارے لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی ٹائم کے پیچھے سکت بہت پریشان ہوتا ہے اور کیونکہ آپ دن چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں اور راتیں لمبی ہوتی جا رہی ہیں تو اس میں بھی adjust کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ پانچ بچتے ہیں تو اگدم سے دھیرہ ہو جاتا ہے تو آپ لوگ سب خیریت سے اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں موسم آبیس ہی بدل چکا ہے تو آپ بھی اپنا جو طور طریقہ تو بدل ہی رہے ہیں لیکن اپنے جو اٹائر ہے یعنی کپڑے ہیں ان کا بھی دھیان رکھے کیونکہ بہت سائے لوگ ابھی ٹی شیٹس میں پھر رہے ہیں اور ان کو کوئی فکر نہیں ہے لیکن اگدم سے زکام نزلہ بخار اگدم سے پھر پھیلتا ہے اور پھر آپ کی ساری جو ایک روٹین ہوتی ہے آپ کی روزمرہ کی جو زندگی ہوتی ہے وہ درم برم ہو جاتی ہے سب سے پہلے آج کا سوال آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا سٹیل بریج جو ہے یعنی پل کونسا ہے پاکستان کا سب سے بڑا سٹیل بریج یعنی پل جو ہے وہ کونسا ہے جواب آگے لکھا ہوا ہے میں بتانے والی تھی میں نے سمجھا کہ اس میں آپشنز ہیں لیکن جواب آپ لوگوں نے کال کر کے بتانا ہے 051-410-2357 پہ اور آج کے جو ہمارے گیسٹ ہوں گے وہ ہے نیر علی ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں سیکٹری فائنانس نیشنل پریس کلاب اور اس کے لعبہ محمد زیاول مرتضا بھیروی ہیں جو کہ رائٹر ایکٹر جرنلسٹ ہے اے پی پی آج ہمارے ساتھ جرنلسٹ ہوں گے تو لیٹسٹ جو خبریں ہیں بریکنگ نیوز ہیں ان کو پتا ہوتی ہیں کچھ بتائیں گے کچھ نہیں بتائیں گے لیکن کوشش ہوگی کہ جو جرنلسٹ ہیں جو صحافی ہوتے ہیں وہ ہمارے ملک کا بہت بڑا ساسا ہوتے ہیں اور ابھی ہم نے ایک بہت ہی زبردست صحافی کھویا اور ابھی صدف نعیم جو ہیں ابھی تین چار دن پہلے ان کی بھی وفات ہوئی وہ میری بڑی پیاری دوست تھی اس طریقے سے کہ لہور میں مقیم تھی اور اتنی جوش و ولولہ ہوتا تھا ان کا جب بھی کوئی چیز ہوتی تھی میرے شو کے حوالے سے یا دوائز تو وہ ان کا اخبار تھا ایک چینل میں تو وہ کام کرتی تھی ان کا اخبار بھی تھا تو اس کے لیے پھر وہ مجھے کال کرتی تھی اور ہم لمبی بات کرتے تھے میشی جی آپ نے مجھے فوراں سے اچھی سی پکچر بھیجنی ہے میں نے آپ کی فلانی خبر لگانی ہے فلانی اور میں مجھے یقین نہیں آرہا تھا کیونکہ میری دو ہفتے پہلے ان سے بات ہوئی تھی اور بڑی کہتی ہی میں آؤں گی اسلام آمباد میں نے کہا میں آپ کو شو پہ بلاؤں گی آپ نے ضرور آنا ہے تو وہ دیکھیں اس دنیا سے چلی گئی اور اتنی کانٹریبیوشن تھی بیس سال ہو گئے تھے ان کو اس چینل کے ساتھ اور اخبار کے ساتھ بابستہ لیکن پتہ ہی نہیں چلا دیکھیں آنن فانن جو ہے جب میں نے پڑا نا میں نے کہا صدف نہیں میں نے کہا oh my god یہ تو وہ میری بات ہوئی تھی اور I was like یہ ہے زندگی ناظرین آج ہیں کل نہیں ہیں لیکن ان کو زندگی کے بعد جو ٹیبیوٹ ملے اور جو ان کو عزت افضائی ہوئی ان کی تو وہ مجھے بڑی ایک اچھی بات تو نہیں کہوں گی آتف اسلام نے بھی ایک انٹیویو میں کہی تھی کہ لیجنڈ بننے کے لیے آپ کو جو ہے نا مرنا پڑتا ہے سو اللہ ان کی فیملی جو دیکھ رہی ہے ان کو بھی سبر جمیل عطا فرمائے آمین سمامی تو آج ہمارے ساتھ دونوں جو ہے صحافی ہوں گے اور آج انٹرنیشنل ڈی ٹو اینڈ اپنیٹی فور کرائیم اگنس جنلیسٹ آج وہ دن بھی ہے تو اسی کے حوالے سے بہت اچھا ہے کہ آج جو ہمارے گیسٹ ہوں گے وہ اسی سے ریلیٹر ہیں پھر آج زیا بھیروی ساب کی جو شوریل ہے وہ دکھائیں گے اور لانگس ٹیل بریج کا آپ کو اگر آپ نے صحیح جواب دے دیا تو پھر اس کا آپ کو ڈیٹیل جو ہے شوریل بھی دکھائی جائے گی سو آج بنے گی کوئلا باربیکیو کڑائی ایکچلی نہید لہور سے انہوں نے کڑائی کی فرمائش کی تھی لیکن میں نے سوچا چلو اس کو تھوڑا سا ہم ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ کو لوگ ڈیفرینٹ کہتے ہیں ڈیفرینٹ اس کو فلیور دے دیتے ہیں یہ کڑائی تو بناتا ہے یہ ہر کوئی ہر کوئی بنا سکتا ہے لیکن اس میں فلیور دینے کے لیے کوئلا اور باربیکیو کا فلیور آ جائے گا سو یہ بھی بہی ٹیسٹی سو نازین آپ کال کر سکتے ہیں 0514102357 میں نے کہا آج دوبارہ سے اپنا جو خوبصورت پیارہ ادھر آکر ہمارے سیٹ پہ ایک عجیب طرح تازگی آتی ہے سو میں نے کہا اپنا جو بک شیلف ہے یہ بھی آپ کو دکھانا ضروری ہے جو کہ وہاں سے اگر نظر آتا تو اچھا تھا ادھر سے ادھر آتے ہیں تاکہ میں آپ کو دوبارہ سے ٹور کرا دوں یہ ہماری دو پیاری سی کیاریاں اب دیکھیں اردو میں کیاری کہیں گے اور کیا کہیں گے دو کیاریاں میری فیورٹ ہے پھر ہمارا پوٹل پام ہے پھر بار کا ڈور ہے پھر آ جاتے ہیں کچن میں اور نازین آج جو کپڑے ہیں وہ ہیں لینن کے اور شلوار کے میز بیسک ہے مجھے بیسک شلوار کے میز بہت پسند ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور لینن ہے لینن اس لیے زبردست ہے کہ یہ سردیوں میں گرم جو اصل ہی لینن ہوتا ہے اور گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے اور اس کی اسطری بھی بہت فال بڑی اچھی ہوتی ہے کوشش کریں جو لون اس تو مجھا ہے ڈونٹ لائک لون پتہ نہیں کس نے اجاد کی تھی اور لوگ پندرہ پندرہ ہزار روپے کے لون کے چڑ مڑے جو کپڑے ہیں اور پھر اس کو اسطری کرتے رہو اور اس کے بعد جو ہے وہ لیر پتیر ہو جاتی ہے سو اچھے کپڑے بنائیں اس کے لیر پتہ میں آپ وائٹ نیٹ کا روپٹہ بھی لے سکتے ہیں میں نے اس کے ساتھ بلیک روپٹہ لیا ہے کیونکہ مجھے بلیک بہت پسند ہے اور بہت ویری ایزی میرا ایک ہے وائٹ نیٹ کا لیکن وہ میں نے کہا اس کے ساتھ سردی ہیں تو ذرے سردیوں میں بھی لوگ اچھا لگے گا ایک کالر بھی ان سے بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اسلام علیکم ماما کیا حال چالیں آپ کے چھیک ٹاک ہیں آپ خیریت سے دار بجان بار بجان کو میرا خاص سلام اور شیٹل انیچہ کو میرا خاص سلام اب آجاتے ہیں کوکنگ کی طرح ایک بڑا پیارا مدونہ کا سانگ تھا آپ کے زمانے کا نہیں ہمارے زمانے کا ایک کالر بھی ہیں ہلو اسلام علیکم ہائے ہائے کال راپ ہو گئی کوئی بات نہیں سب سے پہلے میں نے کرنا ہے ہینڈ واش سو ممی سے میری بات ہو رہی تھی میں ہمیشہ آتے ہوئے ان سے صبح شو سے پہلے ہمیشہ فون پہ پلیز ہیڈ فونز نہیں میں نے اپنے وہ ایئر پوڈز لگائے ہوتے ہیں یہ آپ سوچیں کہ میں فون پہ باتیں کر رہی ہوں ہر فون کے ساتھ ایئر پوڈز اور ہینڈ پری ہوتا ہے لیکن جو لوگ ڈرائب کر رہے ہوتے پلیز لگا لیا کریں ایک ہاتھ سے آپ نے فون پکڑا ہوتا ہے ایک ہاتھ سے آپ پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے تو پلیز کوشش کریں ٹھیک اور نادانیا یہ جو سانگ ہے یہ بہت پیارا ہے مجھے بہت اچھا لگا تو ہم نے سوچا کہ اس کو اپنے اس میں آئیڈ کرتے ہیں یہ ہے سمی خان کی جو نئی فلم ہے اس کے سانگز آر امیزنگ اب دیکھیں سانگ امیزنگ ہے تو فلم اگر اچھا جی کوئلا بار بی کیو کڑائی ناہید پروم لہور ان کا نام بھی چیک کر لیں ابھی ناہید کال کریں گی اس کے لئے آپ کو چاہیے چکن چاہیے مگی مرگی چاہیے ایک ادد مرگی ہے سوا سے ڈیٹھ کلو والی اس کے آپ اٹھارا ہے بیس کی پیس کروالیں لیسن ادرک کٹا ہوا ہے سابت سپید زیرہ ہے کٹی وی کالی مرچ ہے دھنیا پیسہ ہوا ایک سے ڈیٹھ چمچ یہ ڈالیں گے حلدی نہیں اس میں ڈالیں گے مرچ یہ والی جو پیسی وی ہے وہ آپ ایک سے ڈیٹھ چمچ ڈال لیں یا پھر آپ کٹی وی جو لال مرچ ہے وہ ڈال سکتے ہیں حزبزائی کا نمک ہے اور اس کے بعد ہے ٹوماٹر اور ہری مرچیں اور ایک ادد کوئلہ جو ہے وہ یہ پڑا ہوا ہے یہ دیکھ لیں کوئلے کو ہم نے گرم کرنا ہے مطلب دکھا کے اس کے بعد اس کو فائل کے اندر رکھ کے ہم دیکھچے میں رکھ دیں گے تھوڑا سو آئل ڈالیں گے اس کا جو فیومز ہیں اس سے آ جائے گا فلیور اس میں باربی کیو اور خوئے لے کا اوکے ناظرین اب میں یہ آن کر لیتی ہوں ایسے یہ کپڑوں میں لیکن پھر بھی میں کوشش ہوتی ہے میری کہ ہمیشہ پلیز بیر دے اپرن اور کپڑے کا اپرن پہنے پلاسٹک کا نہ پہنے کیونکہ پلاسٹک کا جو ہے وہ اس ٹیربل اس میں آگ لگنے کا زیادہ خچہ ہوتا ہے تو جتنی بھی میری پیاری دوستیں بہنے بچیاں دیکھ رہی ہیں آپ لوگ کپڑے کا اپرن بنوائیں پلاسٹک کا اگر آپ نے پہنے تو آپ گارڈننگ کے لیے یا برتن برتن دھو رہے ہوں تو اس کے لیے استعمال کر لیں ہیلو اسلام علیکم مالیکم اسلام کون بول دی ہیں موٹی ہو رہی ہوں میں نے ہیل رہا چپ ہو رہی ہوں ناہید 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 دیکھیں آپ نے آپ کی فرمایش آج بن رہی ہے کیسی ہو میشی میں ٹھیک آپ سنائیں کیسی ہیں ٹھیک ٹاک ہیں آپ کی فرمایش آج بن رہی ہے لیکن آپ نے کڑائی کی فرمایش کی تھی لیکن میں نے کہا میں نے سوچا بلکہ کہ اس کو ذرا ٹویسٹ کر دیں بہت مربانی آپ کی مرس ویلکم مرس ویلکم تو کیسی ہیں آپ خیریت سے ہیں ہاں جی بہت ٹھیک ٹاک بڑے بہت بہت بات ہو رہی ہے آپ سے بڑے دن بات ہو رہی ہے اور آج ہی ہو رہی ہے اور آج ہی آپ کی فرمایش بھی پوری ہو رہی ہے ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا ماشاءاللہ ڈریس بہت اچھا لگ رہے تینکیو بہت شکریہ آپ کا دیکھیں سمپل شلوار کے بھر اس کتنا اچھا لگتا ہے پتہ نہیں ہم اس میں دیکھی میشی تمہیں یقین کرنا کہ میں میں ہوتی لیلن زیادہ پسند کرتی ہوں سٹیوں میں میں اور کوئی کپڑا نہیں پیان سکتا ہوں اس طریقہ بھی آسان ہوتا بھی اچھا ہے اور ہوادار ہوتا ہے اور دیکھیں نا اس کے اوپر یہ میں نے لگوائی ہے ہلکی سی ایک چھوٹی سی پائپنگ لیس چھوٹی سی پیاری لگ رہی ہے نا مشالہ پیاری تو ہوئی تو دیکھیں بہت اچھا لگ رہا تھانکیو بہت شکریہ آپ کا تھانکس اللہ سو کیسی ہے نائی جی آج بنائیں گی پھر کوئیلہ کڑائی انشاءاللہ انشاءاللہ سو یہ بتائیے آج کا سوال کہ پاکستان کا سب سے بڑا جو بریج ہے یعنی پل جو ہے وہ کون سا ہے میں اس کا نہیں مجھے پتا نہیں پتا اچھا پھر توڑا تھا کوئی گانا صبح صبح ماشاءاللہ سے کوئی شیئر یا گانا سنا دیں اپنی پیاری آواز میں آدھا ایک کپ آئل ڈال رہی ہوں نا زینوں اس میں بتائیں نہ ہی انہ میں تینوں پیاری کار انہ میں تینوں پیاری کار آوازی کار بہت ایسا ہے یہ میہ کا بولتی ہوں گی آپ روز سبا انہ میں تینوں پیاری کاری نیا ہے نا یہ آپ کے لئے مجھے بہت بساندر ہی ہے آپ کے لئے یہ کانا اچھا تینکیو اچھا میہ آپ سے زیادہ تر فرمایش کس کھانے کی کرتے ہیں کیا بتایا آپ نے آپ کے میاں آپ سے کس کھانے کی فرمایش سب سے زیادہ کرتے ہیں مجھے پاکی کھرتے ہیں پائے پناہ نہیں ہائے ہائے بس میں اب بکرے کے پائے کھاؤں گی اب پوری سردیاں کھاؤں گی اور دیوار سے چپک جاؤں گے کیونکہ اس میں پھر گرمی بھی لگے گی بہت مجھے بھی کھبول پساندنے آپ کی امی کو میرا بہت بہت سلام والیکم سلام والیکم سلام thank you so much Nahi Ji آج کی ریسپی ضرور دیکھنا بنانا ضرور thank you انشاءاللہ 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 thank you so much اللہ حافظ lots of love ناظرین یہ بات ہے سردیوں میں اگر آپ نے گرمی پیدا کرنی ہے تو آپ کیا کریں مطلب جن کو سردی لگتی ہے اور ان کا بلد پریشر ڈاؤن موم پھلی جو ہے is one of the best thing کال میں گاڑی میں موم پھلی کھاتی رہی تھی میں نے آگے ایک بول رکھا اس میں میں چلکے پھینکتی رہی ہے سمجھا ہوں میں باہر پھینک رہی ہوتی ہوں تو میں نے کوئی پچیس بھی موم پھلی جب کھائی ہے حالانکہ ایدنگ کا ٹائم تار تھنڈ بہت تھی ایک عجیب سینا تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی ایک تو سوپ اس سے آپ کی بڑی ہیٹا پہ جاتی ہے اور دوسرا ہے موم پھلی اور دوسرا ہے پائے پائے کا شورا شوربہ سوری کچھ لوگا کہتے ہیں آلو شورا پکا ہے اب پنجاب میں کہتے ہیں نازیر اب آپ لوگ مائن نہ کریں ہر جگہ ایک الیدہ فیلیور ہوتا ہے اچھا میں نے ایک کپ اس میں آئل ڈالا اور اس میں اب میں چکنز کو ڈال رہی ہوں چکنز ہم بنا رہے ہیں یہ آرام آرام سے ڈالیں چھینٹیں اڑانے کی ضرورت نہیں ہیں آپ کو یہ آرام سے یہ فرائے ہوگا اچھی طرح ابھی میں ڈھکنا بھی رکھ رہی ہوں اور اسی کے ساتھ ہم اس میں لیسن ادرک اسی کے ساتھ ڈال دیں گے تاکہ وہ فرائے ہو جائے کیونکہ اس کو ہم نے پہلے فرائے نہیں کرنا تھا اسی کے ساتھ ہوگا تو اس میں فلیور جاگے گا اور ابھی تک چمچہ نہیں چلانا آپ نے یہ لیسن ادرک کٹا ہوا جو ہے وہ زیادہ مزیکہ ہوتا ہی ہے ہم اس میں ڈال کے اور اس کو ہم نے ڈھکن لگا دینا ہے وہ اس لئے اس میں سٹیم کریئٹ ہوگی ہر دفعہ میں آپ کو پتاتی ہوں تو اس سے جو چکن ہے وہ سخت نہیں ہوتی بلکہ وہ مویسٹ رہتی ہے یعنی جوسی ہو جاتی ہے جوسی گارنشنگ کے لئے آپ نے ہری مرچیں اور جولین سٹائل کٹا ہوا ادرک جو ہے وہ ہم اس کی اینڈ میں گارنشنگ کریں گے مسالے و سالے سب پڑھیں دہی جو ہے آپشنل ہے دہی آپ ڈال سکتے ہیں دو سے تین ٹیبل سپون لیکن باقی دہی کا ہم بنا لیں گے زبردستہ رائتہ یہ دیکھیں ناظرین سبزیاں لک ایک دہری مرچ چیک اٹ آؤٹ یہ ہری مرچ اتنی سی جو ہے نا سکت یہ مل رہی ہے ایک سو دس روپے کی پاؤ اور کچھ جو لیچرد قسم کے سبزی والے وہ ایک سو پچاس ایک سو بیس روپے دے رہے ہیں جن کا کوئی ضمیر نہیں ہے ناظرین ضمیر کا ہونا بڑا ضروری ہے جو کہ آج کل ہمارے ملک میں نہ ہونے کے برابر ہو گیا میں چمٹا ڈھونڈ لوں یہ کوئلے میں نے ساتھ ساتھ اس کو میں کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ بھی دخ رہے ہیں دخ دخالے ان کو دخالے ہلو اسلام علیکم ملکم اسلام کیسے ہیں مشیحان میں ٹھیک ٹھیک کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں کون بات کر رہی ہیں جی الحمدلللہ میں سائرہ بات کر رہی مناوضہ بھی سائرہ کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں خان جی اللہ کا شکر آپ کا پروگرم بہت اچھا ہے آپ اور مزے مزے کی باتیں جی ہیں تینکیو شکریہ بات بات تینکس الات اور خان نے بھی بڑے مزے کی باتیں تینکیو کیا میں کوشش ہوتی ہے کیونکہ میں خود اپنے لیے بھی بناتی ہوں نا تو میں کہتے ہوں کہ انسان کو کھانا شانا خود بنانا چاہیے ککس بھی چلیں اگر ہوں تو ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے لیکن ہم نے پاس کک نہیں ہے تو ہم خود بنان لیتے ہیں لیکن ککس اچھا نہیں بناتے جس طرح بندہ بوسی ورشن سے بناتے ہیں اور تیل تو اتنا وہ یوس کرتے ہیں جیسے آپ کی فیکٹری ہے تیل کی میں نے تیل کے بارے میں یہاں سے پوچھنا ہے کہ یہ جو آلیب آئیل ہوتا ہے جی تو اس کا مجھے بتائیں کہ کھانے میں کون سا والا یوس کرنا ہے جو ایکسٹر لائٹ ایک ہوتا ہے ایکسٹر ورجن ہوتا ہے اچھا آپ کو یہ بڑی ایک ٹیکنیکل بات ہے کہ ایکسٹر ورجن آئیل جو ہے وہ کبھی آپ پکانے میں نہیں استعمال کریں گے کیونکہ وہ جب بہت ہیٹ اپ ہوتا ہے تو وہ پھر ٹوکسک ہو سکتا ہے اس کو آپ نے صرف سیلیڈز میں اور اس میں ڈیزل کرنا ہے اوپر سے مطلب وہ رو کھانا ہے اگر آپ نے کوکنگ کے لئے استعمال کرنا تو وہ ہوتا ہے آلیب آئیل پومیس پی او ایم ای سی ای پومیس وہ یلو کلر کا ہوتا ہے وہ کوکنگ کے لئے استعمال ہوتا ہے سمجھائیے آپ کو جو ایکسٹر ورجن اور ورجن آئیل ہوتا ہے وہ کوکنگ کے لئے نہیں وہ صرف سیلیڈز کے لئے اور ڈریسنگ کے لئے اور اگر آپ نے ادر وائز اپنے کھانے کی اوپر جس طرح آپ نے بھنڈیا منائی ہے جو وہ پک گئی ہیں آپ ان کو سرپ کرنے والے اس سکت آپ نے تھوڑا سا دریزل کر دیا لیکن اس کو کوکنگ کرنا ہوتا وہ آپ نے کرنا ہوتا ہے پومیس آلیب آل پومیس جو ہوتا ہے اچھا جو پومیس ہوتا ہے تو یہ ویڈلوس کے لئے اچھا ہوتا ہے نہیں نہیں وہ کھوکنگ کے حوالے سے ہوتا ہے تو آپ جب بھی شیلف کے اوپر دیکھئے گا اس میں لکھا ہوتا ہے آلیب آل پومیس اور آلیب آل ایکسٹر ورجن اور ورجن تو پومیس والا آپ ہیٹ کر سکتے اور اس پہ کھانا پکا سکتے ہیں صحیح تمہیں ویڈ لوس کے لئے پوچھ رہا ہوں اس میں کوئی ہوتی ہے ویڈ لوس میں نہیں ہیلپ تو تو تھوڑا کھانے سے ہوتی ہے لیکن بلکل چھوڑنے سے بھی نہیں ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں نا یہ کٹوری یہ کٹوری ہے نا یہ کٹوری اتنے آپ ایک ٹائم میں چاول کھائیں اتنا ہی آپ نے دہی کھانا ہے بس سمجھ لیں یہ چھوٹی کٹوری آپ نے ایک ٹائم کے کھانے میں اتنا استعمال کرنا ہے باقی کھانا چھوڑے نہیں کیونکہ اس سے آپ کے بال گریں گے سکن خراب ہوگی اور بڈی میں درد شروع ہو جائے گا تو اگر ویڈ لوس پھر اس کو آپ نے دینے ہے اٹلیس چھ سے آٹھ ویڈے دینے ہے اس میں آپ کا ہستہ ہستہ لوس ہوگا ویڈ اور کوئی کوئی ہر بلٹی ہوئی رہا بھی کوئی شیئر کر دیں کچھ ایسا جس سے کہ میٹیبولیزم فاسٹ اور جلدی ہمارا ویڈ لوس ہوگی اچھا میٹیبولیزم آپ کا فاسٹ اس طرح ہوگا کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو کچھ لوگ ناشتہ بلکل نہیں کرتے تو آپ کا میٹیبولیزم جو ہے وہ بلکل بیٹھا ویڈ کر رہا ہوتا گیا مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں آپ نے صبح کا ناشتہ ضرور کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے چینی کا استعمال کم سفید شگر کا بلکل ختم کر دیں اس کی جگہ شکر نہیں ہوتی جگوڑ والی وہ تھوڑی تھوڑی اگر آپ کو سویٹ کی شوق ہے تو وہ آپ آدھا چمچ چائے میں لے سکتے ہیں اور اس کے لئے تھوڑا واک کریں تھوڑا ایکسرسائز کریں اور کیلوری کاؤنٹ کم کریں لیکن روٹی چاول چھوڑنے نہیں چاہیے کیونکہ اس سے آپ کے بال اور سکن خراب ہو جائے گی نالی میں یہ جو آپ بتا رہی چیزیں فالو کرتے ہیں لیکن پیر بھی ویڈ نوز نہیں ہوتا نہیں بیٹا ویڈ تھوڑا ٹائم لگا ایک مہینہ میں نہیں دو چمچ بلکہ ایک چمچ میں صرف ڈال نہیں ہوں دہی کا دو چمچ آج کے سوال کا پیکج کس کا جنرلزم کا پیکج دکھاتے ہیں آپ کو یہ میں پہلے کر لوں اس کے بعد ہم دکھاتے ہیں کیونکہ یہ ایک ٹی سپون میں لال مرچ ڈال دوں آدھا ٹی سپون اس میں کٹی بھی کالی مرچ ایک ٹی سپون اس میں سابل سفید زیرہ دو ٹی سپون اس میں جائیں گے سوکا دھنیا اور حزب زائی کا نمک یہ ہم نے تھوڑا سا اور اس میں ابھی ایک چمچ میں نے وہ ڈالا تھوڑی سی میں کٹی بھی کٹی بھی کٹی بھی لال مرچ نہیں ہے این نو کٹی بھی لال مرچ نہیں ہے ابھی دیکھ لیتیوں ناظرین اس کو اب آپ نے چلانا ہے تھوڑا سا اسے کوک کریں گے اور پھر اس میں ٹیماتر ایڈ کر دیں گے اور پھر یہ آرام سے ہلکی آنچ پہ اپنے پانی میں پکے گا ابھی چل کے آپ کو جو شوریل ہے وہ دکھاتے ہیں چل کے وہ ہے جی اند ایڈ کھسی دن میں اینڈ ایڈ کھسی دن میں آج اس کا خصوصی دن میں جا رہا ہے وہ چل کے دیکھتے ہیں اس کے بعد واپس آتے ہیں واہ یہ دیکھیں ناظرین واقی صحافی جو ہے آن لائن ڈیوٹی دیکھیں دنیا کی خبریں آپ تک پنچاتے ہیں بہت زبردست تھا یہ انفرمیشن بھی آپ کے لئے اور ابھی جو صدف نائم کی وفات ہوئی تھی وہ سو پیشنیٹ اپاوٹ ہر پروفیشن اتنی وہ جذباتی تھی کہ دیکھیں وہ ایک رپورٹ کے لئے بھاگ نہیں تھی اور اس کے بعد یہ ایکسیڈنٹ ہوا اور سلوٹ ہے جنللزم پہ بہت مشکل کام ہے زندگی پہ آپ کو تھریٹ ہوتی ہے سو بڑا اچھا یہ تھا اور آج آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ازادیہ صحافت خالی مزے نہیں ہوتے بہت رسپانسیبیلٹی بھی ہے اس میں میں نے ہرا دھنیا تھوڑا سا ڈال دیا گول لال مرچیں تھیں وہ میں نے اس میں تین سے چار ادھر ڈالی ہیں اب ہم اس میں ٹماٹر شامل کر دیں گے ٹماٹر شامل کر کے اب اس کو تھوڑا سا اپنے ہلانا جلانا ہے یہ یہ اب اس میں میں تھوڑا سا میرے خیال میں رائتے کے بجائے ہم دہی نہ ڈال دیں پورا کیا کہتے ہیں ہاں سلاعت بنا لیں گے ہم یہ دہی جو ہے یہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں یہ بسم آمان لہم یہ اور دو بڑے چمچ میں ڈال رہی ہیں میں نے ابھی ہی دیسائیڈ کیا اور یہ دو چمچ میں اپنے لئے رکھ لیتی ہوں کیلشیوم بسم آمان لہم مزا آگیا صبح صبح دہی یہ اب آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کیا اور اب کیونکہ چکن کو اور تھوڑا پکنا ہے تو ہم اس کو تھوڑی سی ہلکی آنچ کریں گے اور اب یہ دم میں خوبصورت کڑائی بن جائے گی کوئلے جو ہیں وہ آلماست ہو گئے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے صرف فائل رکھنا ہے کوئلا رکھیں گے تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور ایک دم سے ڈھکن بند کر دیں گے تو اس میں فلیور آ جائے گا ایک ہمارا ساتھ کالر ہے ہلو اسلام علیکم جی جی والے کم اسلام ساجد و سینجراب بھوڑا ہوں پتو کسی صبح بخیر آپ کو اور کتو ٹی وی کے سارے جو ناظرین ہیں سب کو صبح بخیر صبح بخیر بڑا سوکرسل پروگرم بڑا سوکرسل پروگرم پیش کرتی ہیں آپ شکرسے بتائیں گے ضرور بھوسی 高ی زیر مارک لزیز کھانے آپ بناتی ہیں اور سانجی ہمارا جو ناکٹے اور اضافة ہمارے ل pکوان لے کر آتی ہیں ریسپی جی جی و دیکھ کر بڑا مزہ آتیا ہے اور میں سامجھا آب کہ کہ آپ لازید کو آئے جے اینکر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ای ایک بہت اچھی آپ کک بھی ہے کک بھی ہے جارے سارے جو ناظرین ہیں ان کو سارا سلام پیش کروں گا جی جی اور آپ سے قضاش کروں گا کہ کوئی بریانی جو آپ بنا لیتی ہیں تو اس کی بریش بھی بتائیں بہت شکریہ پاکستان زندہ بات تینکیو ساجد صاحب بہت شکریہ آپ کا آیا ہے میرا پیڈ کا ہوں گیا ساجد فرم پتو کی بریانی اچھا بریانی میں نے کڑوڑ مرتبہ بنائی ہے لیکن آپ کی فرمائز میں ہم کل بنائیں گے بریانی ساری ٹیم بھی خوش ہوگی بریانی اچھا کل بار بی کیو بریانی نہ بنائیں کہ بریانی کے اندر بار بی کیو کا فلیور آئے بس بریانی ساجد پتو کی کل بنائیں گے انشاءاللہ کل آپ نے ضرور شو دیکھ رہا ہے اچھا اب اس کے میں نے ہلکی آنچ کر دی ہے بالکل یہ اب سمر کرے گا اس کے بعد اس کو ہم سرف کریں گے جولین کا ٹیوی ادرک ہے ساتھ میں ہری مرچے ہیں اور کوئلے کا بھی اس میں دخاؤ لگانا ہے دخاؤ سو آپ چلتے ہیں زبردست سے آپ کو ایک سانگ ہے کس کا ہے یہ چیک کرنا ہے چلے تو کٹھی جائے گا سفر آہستہ تنہ تنہ آہستہ مسرد نزیر صاحبہ کا آئیکونک گانا ہے یہ جو تھا اور کیا وہ خود خوبصورت ملکہ طرح نو جان کے بعد ایک وہ ایک گلیمرس ڈیوہ اور کیانیڈا میں مقیم ہوتی ہیں سو ان کا ہی گانا ریمکس کیا ہے آتف اسلام نے بہت خوبصورتی سے تو یہ آپ کی نظر جتے دیکھنے والے ہیں ممی کا بھی بڑا فیورٹ آئیے چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ چل کے وہ دیکھتے ہیں بریک پہ جائیں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے نیر علی سینئر جرنلسٹ سیکٹری فائننس نیشنل پریس کلب اور محمد زیاول مرتضیٰ بھیروی رائٹر ایکٹر جرنلسٹ اے پی پی گانا سنتے ہیں اور اس کے بعد وقفے پہ جائیں گے ہم خوبصورت سا کمرشلز کا وقفہ جی رازین خوش آمدید واپس آ چکے ہیں میرے دوروں پیارے مہمان بھی تشیفلا چکے ہیں سب سے پہلے میں تعرف کرانا جاؤں گی بہت وہ کہتے ہیں unlike other journalists کلمرس ہیں بہت پیٹی ہیں اور ساتھ میں سینئر جرنلسٹ ہے سیکٹری ہیں فائننس نیشنل پریس کلب آہا ویری نائس تو ان سے آپ کی آج ملکات کر رہاتے ہیں ویری پلیزن پرسنالیٹی ابھی میرین سے بہت ہی ایک مختصر ملکات ہوئی پر لگتا ہے کہ بہت پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں سو لیٹ می انٹرڈیوز یو تو دی گوجیس نیر علی اسلام علیکم ویلیکم اسلام دیکھنیو سو مرشی کیسی ہی پیشیر میٹنیو لائک وائز لائک وائز اور ماشاءاللہ اپنے بعد کسی اور کی بھی تھوڑی سی بھاری آواز سنکہ اچھا لگا سو بہت شکریہ اگلے جو میرے مہمان ہیں ان کا جو تخلص ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ ہیں رائٹر ہیں ایکٹر ہیں جنللسٹ ہیں اے پی پی سے ان کا تعلق ہے اور خوب زبردست لکھتے ہیں اور یہ جو ان کا تخلص ہے اس کے بارے بھی پوچھیں گے کہ یہ کیسے پڑا سو میرے ساتھ موجود ہیں ٹیلنٹیٹ سے محمد زیال مرتضی بھیروی صاحب اسلام علیکم بلکم اسلام کیسے آؤں اللہ کا شکریہ ٹھیک 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 ہے خیریت سے بلکم خیریت سے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ان لائک اور جرنلسٹ کے بلکل نہیں لگ رہا جرنلسٹ ہیں بہت پلیزنٹ ہوتے تو پلیزنٹ ہیں لیکن جب ریپورٹنگ کرتے ہیں تو پھر ذرا پروفیشنل ہونا پڑتا ہے سو کیسی ہے نئیر آپ خیریت سے بلکم ٹھیک 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 ہے آج کل تو کافی گہمہ گہمی ہے صحافت کے اعتبار سے کئی دفعہ یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ آج کل کافی گہمہ گہمی ہے تو ہمارے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ایونٹ ختم ہوتا ہے تو ساتھ ہی دوسرا ایونٹ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے یا پھر پیرلل کئی ایونٹ چل رہے ہوتا ہے تو مجھے یاد ہے کہ وہ عمران خان کی ناہلی کا کیس تھا تو وہ جب ختم ہوا تو ہم ایلیکشن کمیشن سے ہو گیا تو نیچے اتنی گالیاں پڑے ہیں کہ تم لوگ اتنے خوشکی ہو رہے ہیں ہم اپنا کام ختم ہونے پہ خوش ہو رہے تھے تو وہ نیچے گالیاں پڑے ہیں تو اگلے روز جو ہے وہ ایک اور کیس وہاں پر موجود تھا تو this is an ongoing process ینا آج کل ہمارے ملک پہ جو پولٹکس ہے وہ اروج پہ ہے بلکہ ہمیشہ ہی رہی ہیں باکی چیزیں مطلب ہم لوگ کو کہتا ہے کہ ہم لوگ سٹارز ہیں میں تو کہتا ہی نہیں ہم لوگ کو پولٹیشن وہ زیادہ مشہور ہیں اور وہ زیادہ they are talked about so یہ جو اتنید بلکہ جو ابھی incident ہوا بڑا I think دل تہلا دینے والا تھا اس سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ کا profession جو ہے وہ فول of passion ہے کہ passion کے پیچھے جو اللہ ان کو جنت میں جگہ دے صدف جو ہے ان کا انتقال ہو گیا اسی coverage کرتے ہوئے so آپ لوگ کی life لوگ کو لگتا ہے کہ بہت ایک glamorous ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے struggle اور محنت بہت ہے so آپ کا جو سفر ابھی تک وہ کیسا گزر رہا ہے مشیب جہاں تک ہماری دوست ہماری ساتھی صدف نعیم کی اگر ہم بات کریں تو مطلب میں نے جتنے لوگ اسے لاہور میں بات کی کیونکہ جب یہ incident ہوا تو اس وقت ہوتا ہے کہ first hand information آپ کے پاس ہو بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر سے آپ کو پتا ہے یوٹیوب پہ اگر آپ کا بازار گرم جاتا ہے اور جو چیزیں اس بیچاری کو خود بھی نہیں پتا وہ اس کے بارے میں وہاں پہ لگ رہی ہوتی ہے صحیح تو میں نے جب وہاں پر اپنے لاہور کے سارے جو کلیگز ہیں جو دوستان سے بات کی تو سب کے مو پہ ایک جو کامن چیز تھی بہت مہنتی بہت لگن سے کام کرنے والی بہت پیشنیٹ اور ایک اگر وہ سپورٹ پہ کھڑی ہے تو وہ اگلے سپورٹ کے بارے میں بات کر رہی ہے کہ کہ ہی ہی ہس تو رش تو نیکس سپورٹ نیکس ایون تو ہمیشی کیونکہ بہت سال کام کیا ہے سٹوڈیو کے تھنڈے کمرے میں ایسی میں بیٹھ کے کوریج کرنے میں اور ہم جیسے بڑے فرینلی اور لائیولی موڈ میں بیٹھے میں اس میں اور کسی سپورٹ کیو پر کھڑے ہو کر اسی اس طرح کی ایونٹ کو لائیولی کوری بہت ڈیفرنٹ کیونکہ انوارمنٹ اتنا ہوسٹائل ہو جاتا ہے کئی دفعہ کہ آپ سوچتے ہیں کہ what are you doing here یہ آپ کے پلیس ہے بھی یا نہیں بہت کونکہ زمیداری ہے بلکہ مجھے بڑا افسوس ہوا یہ دیکھ کر بہت سارے لوگوں نے کہا وہ کیوں بھاگری تھی اس کا کام نہیں تھا وہ کیوں وہاں گئی اس کو نہیں جانا چاہیے پتہ تھا سیچویشن ایسی ہے پتہ تھا وہاں پر لوگ ایسے ہیں تو this is what she does this is what we journalists do اگر ہم کسی پولیٹیشن کا انٹیویو کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں تو this is what's our responsibility بالکل تو ہم اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں اور اگر وہ اس کے لیے جو ہے وہ کنٹینر پہ جانے کی کوشش کر رہی تھی تو میرا خیال ہے کہ وہ کچھ غلط نہیں کر رہی تھی بڑے چینلز کو جلدی موقع مل جاتا اس کے لیے وہ خود ہاتھ ہلا ہلا کے ان کو بلا رہے ہوتے ہیں اور جو تھوڑے سی میڈیم لیول کے چھوٹے چینلز ہیں ابھی جن کی گروہ ہو رہی ہے یا وہ اس لیول پہ نہیں پہنچ سکے ہیں تو ان چینلز کے رپورٹرز کو بہت افرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے میں ایک ابھی بڑھل کے ویڈیو تھی میں دیکھ میں آنکھوں میں آنسو آگے جتنی افرٹ سے بھاگ رہی تھی وہ ابھی کسی نے ویڈیو شیئر کی تھی اور میں مجھے مجھے پتہ ہے کہ ہم نے اور بھی باتیں اس کے علاوہ بھی کرنی کیونکہ آج دین اتنا بڑا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں صرف ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گے وہ لوگ جو کہ سیٹیزن جنللزم کر رہے ہیں وہ لوگ جو کہ یوٹیو پہ ویڈیوز بنا کر ڈالتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں وائرل کرتے ہیں پلیز ویریفائی کریں چیزیں کرنے سے پہلے پلیز کسی کی زندگی کے بارے میں کسی کے بارے میں کوئی بات کرنے سے پہلے ایک دفعہ ویریفائی کریں ایک دفعہ چیک کریں کہ فیکٹس ہیں یا نہیں ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ نہ کریں کسی کے بارے میں سچ ہے تو ضرور لکھیں لیکن ایٹ لیست ویریفائی کریں آپ کا ایک جھوٹ وہ کہاں سے آکے بزارتے دے گا آپ کی غلط بیانی آپ کی غلط فہمی ایک مس information ایک dis information کون آئے گا آپ کو بزارتے دے تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے فرمیشن وہاں پہ ڈالنا بہت بہت آپ نے ایک اچھا کیا اور یہ کہ اس کے علاوہ بھی آپ کا سفر ہے اس کے حوالے سے بات کریں جو ہمارے محمد زیا المرتضی بھروی اب آپ کس نام سے پکارا جائے جو آپ مناسب سو زیا کہہ دوں زیا کہہ زیا بھروی کہہ بھروی ہے آپ کا تخلص یہ بھروی میں بھیرہ سے بلانگ کرتا ہوں جیسے لاہور سے لاہوری ہے ایسے بھیرہ سے بھیروی ہے یہ تاریخی شہر ہے تو جب آپ کسی سے ملتے ہیں تعریف کرواتے ہیں تو آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں تو جب آپ شہر اس کا نام آپ کا پارٹ آف نام ہو جائے گا تو مجھے لوگ خود ہی کہتے اچھا آپ بھیرہ سے ہیں وہ جو میں صحافی اور رائٹر ہوں رائٹر ہے میں نے ایک شارٹ فلم لکھی جوگی کے نام سے جوگی جی اس میں یہ ایک موٹیویشنل سٹوری تھی وہ سٹوڈنٹ جو سوسائیڈ کرتے ہیں جو گھر سے تنگ ہو کر یا اپنے کچھ ان کے نیجی معاملات ہوتے ہیں ان سے تنگ آ کر وہ سوسائیڈ کرتے ہیں یا کوئی انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ نہیں زندگی بڑی خوبصورت ہے آپ ایک دفعہ اس کے اندر جستجو کر کے دیکھیں کہ اس میں کیا کیا چیز ہیں اس کو خوبصورت کیسے بنایا جا سکتا ہے کیسے لوگ ہیں جن کے پاس صاحب اٹھیں بیٹھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی کی اہمیت کیا ہے یہ میں ایک موٹیویشنل سٹوری لکھی تھی اس میں ہمارے ڈریکٹر تھے اسرار رازی صاحب انہیں نے کہا یہ جو موٹیویشنل اس میں کریکٹر ہے جوگی کا بہتر ہے کہ وہ آپ خود کریں تو کے سٹوڈنٹ ہیں تو انہیں سٹوڈنٹ کا رول کیا اچھا تو ان کی سٹوری جو ہے وہ بڑی زبردست ایک سٹوری ہے وہ اپنے ماں باپ کی لڑائیوں کی وجہ سے گھرلو حالات کی وجہ سے اور کچھ ان کا جو اپنی یونیورسٹی میں اپنی گرل فرنڈ کے ساتھ کوئی شو اور پسند کی شادی اور یہ سارے مسائل جو ہر بندہ فیس کر رہے ہر سٹوڈنٹ دوسرے سٹوڈنٹ فیس کر رہے یہ ہی وہ سوشل ایشوز ہیں جن سے لوگ بھاگتے ہیں گھروں سے بھاگ جاتے ہیں اور اس طرح انتہائی قدم اٹھا لیتے تو اس پہ میں یہ سٹوری لکھی اس میں فرس ٹیم ایکٹ کیا اچھا تو کیسا رسپانس ملا بہت اچھا رسپانس ملا اس میں خاص طور پہ جتنے بھی لیٹریری لوگ تھے جو اس چیز کو جانتے تھے انہوں نے کہا اس چیز کی اس ٹائم پہ ضرورت ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو ہمارے ڈیوز ٹھے ہم اتنے سے تھے بھائی اتنے سے کیسے ہو سکتے ہیں آپ مجھے تو کہ نہیں اگدم سے تھے اتنے تھے اگدم سے ہر کوئی ادھر تک جالا جاتا ہے میں اس ٹائم کے ڈرامے دیکھیں آپ ماروی ڈراما دیکھیں ٹھیک ہے آپ راہن دراما دیکھیں پی ٹی وی کے جو ڈرامے تھے وہ کانسلنگ بھی کرتے تھے ٹھیک ہے سوسائیٹی بیسے بڑی کام ڈاؤن پی زمانے میں اب یہ جو انتشار سے بڑے ڈرامے ہیں جس میں ہر وقت کوئی کنسپیریسی چل رہی ہوتی ہے یا کسی کو مار پٹائی ہو رہی ہوتی ہے اس کی ہماری سوسائیٹی بڑی غسیلی ہو گئی مجھے آپ کیا کہتے ہیں میں بلکہ آپ لوگ کے لئے بڑی زبردست کوئی بار بی گو کرائی میں آپ کی کوکنگ کی تعریف سنی بہت بہت پھر تو میں اس کے اندر کوئی پھوسنا ہو جائے اچھا انتشار کے حالے سے سوسائیٹی میں پہلے آپ کا ویو لیتی ہوں پھر زیاہ کا یہ خوشبو کے طرح انتشار کی باتیں ہیں یہ میدے میں بیروی صاحب کے انتشار آپ نے پھلایا یہ اس کے بارے میں بات کرنے چاہ رہے ہیں لیکن جو بات آپ کر رہی ہیں بلکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں ایک بڑا خوبصورت سے کپڑے ہم نے پینائے ہیں پولارائزیشن کے جو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ بڑا پولارائزد ہو گیا معاشرہ بھی اور سوسائیٹی کے ساتھ ساتھ جائرہ سوسائیٹی کا عکس ہیں باقی سارے معاملات بھی بلکل تو یہ جو پولارائزیشن ہے اس کو میں تو ہمیشہ یہ کہتی کہ کپڑے اچھے پینا کوئی کومیڈی نہیں کوئی اچھی والی جس طرح کہتے ہیں میشی ایک ٹائم تھا کہ جب لوگ بیٹھ کر اپنے ڈرائن رومز میں یا ٹی وی لانچ میں بیٹھ کر گفتگو کیا کرتے تھے اور باتیں ہوتی تھی کہ پولیٹیکل آپس میں ڈیفرنسز بھی ہوتے تھے اپنی اپنی پارٹیز کی اور اپنے پسندیدہ لیڈرز کی تعریفیں بھی ہوتی تھی اور آخر میں دونوں طرح سے کہہ کے لگا گفتگو کو ختم کیا جاتا اب سوسائیٹی میں عدم برداشت بحیثیت مجموعی بڑھ گئی ہے لیکن اگر ہم بات کریں یہ جو جس کو پولرائزیشن کا نام دیا گیا اس کے بعد بڑھ داشت پہ ہوتا ہے ناراضگیاں میں نے دیکھی ہیں لڑائیاں ہو رہی ہیں بقاعدہ اور یہ سب چیزیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اور جہاں تک ابھی آپ نے بھیروی صاحب سے آپ کا کیونکہ ماننگ شو ہے تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ وہ ساری گفتگو جو ہم روٹین میں کرتے سیعت کے بھیروی صاحب سے پوچھا کہ یہ ایکٹر کیسے بنے میشی میرا خیال ہے کہ جتنے جو ہم جنرلیزم میں لوگ ہم سارے تھوڑے تھوڑے ایکٹر ہوتے ہیں ہم ہر بندہ کرتے ہیں ہم ہم بسیلکل انٹرٹینر ہم 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 سیڈ ہم ہم داؤن سم ہم لیکن اس کے باوجود ہم چہرے پہ مسکرار سجا کے لوگوں کے سامنے بیٹھتے ہیں کسی کو نہیں پتا کہ صدف نعیم کے گھر میں کیا چل رہا ہے کسی کو نہیں پتا کہ عشو شریف کے گھر میں کیا چل رہا کسی جانتا لیکن وہ جو سامنے ایک چہرہ ہے لوگ اس کو پہچانتے ہیں لوگ اس کو جانتے ہیں کچھ لوگ اس سے پیار کرتے ہیں کچھ تنقید کرتے ہیں کچھ نفرت کرتے ہیں اپنے اپنے حسب توفیق اس کے ردعمل دیتے ہیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ ضرور چاہیے کہ they all are human being we all are human being we all have our families have our differences have our opinions also we have our opinions بالکل 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 اور یہ ایک ریسپیکٹ کا ہاتھ سے دامن ہے پتہ نہیں مجھے تو عجیب ہی لگتی ہے ہماری society اچھا نازین سوری اب واپس آتے ادر یہ میں نے رکھ دیا اس کے اندر کیا کہتے ہیں فائل بے شک کٹوری لگتے ہیں لیکن فائل is much better اس کے اندر یہ کویلا رکھ دیتے ہیں ناہید نے فرمائش کی تھی کہ ان کو زبردستی کرائی تو میں نے تھوڑا سا ان کے لیے ڈیفر اب اس میں آپ نے تھوڑا سا ڈڈرپس ڈالنے اس کے اور اور اس کو بند کر دیں اب آپ بند کر دیں گے تو اس کے اندر جو سموک کی جو فلیور ہے وہ ایڈڑا جائے گا اس کو آپ نے گانش کرنا ہے باری چاپ کیا ہوا ادرک ہے ہری مرچے اور ہرا دھنیا اسے آپ اور ساتھ میں کچومر سلاد بنا لیں روٹی نان راون برید جو آپ کی مرضی ہے اس کے ساتھ آپ اس کو برای ہر جو آپ روٹی روٹی ہی سب روٹی اندر چیز سلاد روٹی روٹی کچی روٹی جو چیز روٹی جو جو اگلے ہفتے بلکل کئی بار جو ہے وہ ابھی اس کو نام ہم نے دے دیئے کہ اسلامباد جو ہے وہ ایک بار پھر کنٹینرستان بننے جارہا ہے کنٹینرستان تو سب سے پہلے جہاں سے پوچھوں گی پھر آپ سے آپ بتائیں کہ آنے والی صورتحال میں آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں ایک ہوتا ہے نا پرسپشن ہوتی ہے آپ کیا دیکھتے ہیں دیکھیں ابھی نیر علی نے ایک بات کیا تنقید کی معاشرہ یہ کہتا ہے کہ صحافی تنقید کرتے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے وہ صحافی خود تنقید کی ضد میں ہیں صحیح کہتے ہیں چھیک ہے جتنی لائف اس ٹائم صحافی کی مشکل میں ہے شاہی جی کسی کی ہو یہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں جو بھی سنیریو بنتا ہے اس میں صحافی وہ اپنی جان کو اتھیلی پہ رکھ کر اب آپ صورتحال دیکھ لیں خاص طور پر جب بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے جتنے بھی دھرنے ہوتے ہیں اسلامباد اور راولپنڈی یہ جڑوان شہر یہاں کے لوگ سفر کرتے ہیں یہاں کے صحافی سفر کرتے ہیں ابھی اگر شیلنگ ہوگی صحافی پیچھے نہیں ہٹے گا اگر لاٹی چار جوگا صحافی پیچھے نہیں ہٹے گا اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے اس نے اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہے تو اس صورتحال میں آپ یہ دیکھیں کہ صحافی کتنی مشکلات میں اپنی ڈیوٹی کرنے جاتا ہے گھریں گے کوئی صحافی زخمی بھی ہوتے ہیں یہ گجران والا میں واقع ہوا صحافیوں کو مار پڑی تو آج صحافر کے خلاف جرائم کا عالمی دن بھی ہے جی جی تو اس حوالے سے ایک میں آپ کو بتاؤں کہ تنقید جو ہے نا میڈم تنقید کا مطلب لوگ جو ہے نا وہ کریٹی سیزم سمجھتے ہیں کہ کریٹی سیزم حالانکہ اردو زبان و عدب میں جو تنقید ہے وہ کسی چیز کی اچھائیوں اس کی برائیوں کو بیان کر کے اس کو تنقید کہتے ہیں اس کی یا پہ چھائیاں بھی بیان کریں اس کی یا برائیاں بھی اس کو محاسن اور مائب کہتے ہیں محاسن اور مائب بیان کر کے اس کے بعد اپنی رائے کا اظہار کریں اور تنقید کرنے والے کو نقاد کہتے ہیں اب نقاد کی بھی آگے خوبیاں ہیں کہ وہ غیر جانبدار ہونا چاہیے اس کے پاس وہ جو گفتگو کر رہے ہیں اس پہ عبور حاصل ہونا چاہیے تو یہ ساری چیزیں ایک صحافی کی اندر یہ موجود ہوتی ہیں بات نہیں ہے ریلی نے ایک بڑی خوبصورت پار کی ہے جیسے ابھی صدف نعیم کی بات ہو رہی تھی چھوٹے چینلز کی بات ہوئی نیچی چینلز یا وڑے چینلز کی بات ہوئی تو ایک بات جو میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس سے نیچے آتی ہے نیوز پیپر ہم نے ایک درجہ بندی کر دی ہے چھیک ہے جو اخبار کا صحافی ہے اس کو آج کا لوکم پوچھتے ہیں اس کے بعد چینلز آ جاتے ہیں جو نیچی چینلز ہیں تو یہ چیز ہے حالانکہ صحافی صحافی ہے چاہے وہ پرنٹ میڈیا کا ہے چاہے وہ الیکٹرونک میڈیا کا ہے یہ ایک تقسیم جو ہے وہ ہم نے معاشرے میں فیس کی ہے جب بھی کوئی کوئی قویسٹن کرتا ہے صحافی جی آپ کون سے چینل سے ہیں اب وہ آگے سے جب یہ کہتا ہے کہ میں فلان اخبار سے ہوں یا فلان نیوز پیپر سے ہوں تو اس کے ساتھ وہ والا رویہ جو ایک نیچی چینل کے صحافی کے ساتھ وہ نہیں ہوتا ہاں وہ ایک اب انہوں نے سٹینڈرز بنا لیا ہے کہ اچھا آپ کی اہمیت کم ہے ان کی اہمیت زیادہ ہے یہ چیز ہے حالانکہ یہ ہوتا ہے کہ جو نیوز پیپرز ہوتے ہیں ہر دور میں جو ہے نا ان کی ایک اپنی اہمیت رہتی ہے اہمیت رہتی ہے ادھر ہی رک جائیں ساری تو کٹیو معاف کیجئے ادھر سے ہی شروع کریں اہمیت رہتی ہے سے شروع کریں گے اس کے بعد نیئر کا اسی کے حوالے سے جو آج دن ہے کرائیمز اگینسٹ جو جنللزم اور جنللسٹ اس کے اوپر بھی بات کریں گے ایک اپنے ساتھ کالر ہیں آپ دونوں کی جہاز سے ناظرین اوف او چکا ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے ہیلو اسلام علیکم اسلام علیکم جی دیکھئے کوئٹا سے فلسطان سے بول رہا زمان ملا خیل جی جی زمان صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں الحمدللہ میری بہن صحافی خاتون آئی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے جنللسٹ ہیں میں اپنی بہن سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی جنللزم میں صحافی جو ہماری فی میل جنللسٹ ہیں ان کو اس وقت سب سے زیادہ شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے میں دو جنللسٹ کا نام لیے بغیر میرے خالے میرے یہ بہن سمجھ گئی ہوں گی پچھلے دن ہو حکمہ شہیرازی اور غریضہ فاروقی کے ساتھ جو ہوا ہمارے معاشرے کے اندر اور جو ہمارے صحافی خواتین نے جس طریقے سے ان کو نشانہ بنایا ہوا ہے خواتین کیا یہ جس بات کا تقاضی نہیں ہے کہ ہم نے صحافی خواتین کو ابھی تک اپنے معاشرے میں ہم نے ان کو تسلیم ہی نہیں کیا اور صحافی خواتین جو ہیں انہوں نے اتنا بڑا نام پیدا کیا ہے میں اگر چند ایک نام بنوں گا تو باقی میری جو کلیگز ہیں وہ ناراض ہو جائیں گی نسیم زہرہ ہیں آسمان شہیرازی ہیں فریضہ غریضہ فاروقی ہیں مہر بخاری بھی ہیں مہر بخاری بھی ہیں مہر بخاری ہیں اور بہت سے نام ہیں بلکہ پارس جہانزیب بھی ہیں بڑا اچھا پروگرام کرتی ہیں بہت اچھا کرتی ہیں لیکن میرا سوال یہ اپنے سیاستدانوں سے کہ کیا آپ نے خواتین صحافی کو جو ہیں اس کو تسلیم کر لیا ہے یا ابھی بھی ہمارا میل ڈومینیٹڈ ایک قسم کا معاشرہ ہے ہم صحافت میں بھی اب ان کو برداشت نہیں کر رہے جبکہ یہ بہت بیباک لکھنے والی ہیں یہ بہت اچھا بولنے والی ہیں بڑے اچھے انکرز ہیں یہ تو میرا سوال صرف لیا ہے کہ کیا ہم نے ان کو تسلیم کر لیا ہے صحافت میں جیسے کہ ہم نے دوسرے شوموں میں جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ تسلیم ابھی تک نہیں کیا کیا ہم نے ان کو جو ہے وہ تسلیم کر لیا اور جو ہم ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں یہ صحافت کے اصولوں کے بہت خلاف ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی حوصلہ وضائی کریں اور ان کی جو کلٹکس ہیں ان کی جو تنقید ہیں جیسے ابھی میرے دوست نے کہا ان کی تنقید کو جو ہے وہ برداشت کریں یہ بہت اچھا ایک شبون ہے کہ ہماری خواتین جو ہیں صحافت میں آ رہی ہیں بڑی تیزی سے آ رہی ہیں اور اپنا نام پیدا کر رہی ہیں لہٰذا ہمیں ان کو معاشرے میں تسلیم کرنا چاہیے اور ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ صحافت میں بھی خواتین اپنا نام پیدا کر رہی ہیں ٹھیک ہے زبان شاہب تھانکیو سو مچ آپ نے کوئیٹس بلوچستان سے کال کی بہت شکریہ آپ کا اس کا جواب دیں گے تسلیم صحیح آپ نے چرو کرنا تھا آپ کی ان کا کال آئی ہے آپ اس کا جواب دے دیں بہت شکریہ زبان شاہب آپ نے بلوچستان سے کال کی ہے اور اللہ کرے کہ جیسا آپ کے خیالات ہیں خواتین بحثیت مجموعی کے حوالے سے اور پھر خواتین جنرلسٹ کے حوالے سے ایسے خیالات جو ہیں وہ سب کے ہو جائیں لیکن یہاں پر یہ ضرور آپ کی جو بات ہے اس کی تعاید کروں گی کہ جو ٹرولنگ ہے جو کہ سوشل میڈیا پر ہوتی ہے اس کے بعد صحافیوں کے حوالے سے جو سیاست دانوں کے اپنے الفاظ ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں یا آپ کسی بھی طرح سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صحافی خواتین کو تسلیم نہیں کیا گیا تو کسی حد تک یہ درست ہے لیکن میرا خیال ہے کہ کسی کے تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہتے ہیں کہ جو ریالیٹی ہے وہ ریالیٹی ہوتی ہے اٹھارہ سال مجھے جانالیزم میں ہو گئے ہیں اور مجھے اس بات سے چندہ فرق نہیں پڑتا کہ کوئی مجھے تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا I am a journalist اور I am proud to be a journalist and I am proud to be a woman تو میرے خیال میں ہم صحافی خواتین بحیثیت مجموعی آپ دیکھیں چاہے خواتین پولیٹیشنز ہوں چاہے خواتین صحافی ہوں خواتین کے حوالے سے جب بات کی جاتی تو سب سے پہلے ان پر تنقید کرنی ہے تو ان کے کام پر تنقید نہیں ہوتی جیسے کہ میں اپنی کسی ریپورٹ کا لنک شیئر کرتی ہوں تو اس سے پہلے کہ وہ میری ریپورٹ کے بارے میں اور میرے کام کے بارے میں اور اس ریپورٹ کی کوالیٹی کے بارے میں بات کریں اس سے پہلے وہ آپیرنس کے بارے میں بات کرتے ہیں لوگ کام کے بارے میں بات نہیں کرتے کام کی کوالیٹی کے بارے میں بات نہیں کرتے اسی طرح سے جب اگر کسی خاتون کا کوئی کام پسند نہیں ہے تو میری سب سے پہلے اس کے بارے میں اس کے کریکٹر کے اوپر بات کی جاتی ہے یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ جو ایک ریپورٹ ہے اس میں یہ جو حقائق اس نے بتائے ہیں یہ درست نہیں ہے باقی جو خواتین صحافی ہیں میرا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنا قبلہ بھی درست کرنے کی ضرورت ہے نہ صرف خواتین صحافی بحیثیت مجموعی صحافیوں کو اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے اور وہ یہ کہ ہمیں جو ہے وہ باعث ہوئے بغیر وہ جو لائنز ہم نے ڈراؤ کر لی اگر ہم کسی ایک سیاسی جماعت کی ٹیگ لائنز لگا کے کوئی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک ٹیگ لائنز لگا کے ہم پروگرامز کرتے ہیں اور ان کے ترجمان بن جاتے ہیں تو پھر آپ صحافی کے جو درجہ ہے اس سے کہیں نیچے گر جاتے ہیں تو پھر آپ صحافی کا دمچلہ لگا کے اور آپ ترجمان ہی نہیں کر سکتے یا تو اب ترجمان بن جائیں یا آپ صحافی بن جائیں آپ دونوں کام ایک ساتھ ایک ہی لائن کے اندر کرنا چاہتے ہیں تو یہ لائن جو ہے یہ بالکل الگ الگ ہے پیرلل ہیں لیکن الگ الگ ہیں جس وقت ہم یہ لائنز ڈراؤ کرنا سیکھ جائیں گے میرے قل میں ہمارے لئے جرنلزم بہت آسان ہو جائے گا بہت آسان ہو جائے گا بہت آسان ہو جائے گا زیا آپ نے اپنی بات بہن سے شروع کر رہی ہیں اس کے لئے ایک ہمارے کالر ہے ان کا گانا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے اچھا نازیر یہ جو ہے بن چکی ہے کوئی لہ کڑا ہی بسم نا مان لہیم بہت آسان نازیر بہت آسان نازیر شکریہ ہمیں نہیں ہے آپ نے چکایا ہے لہذا ہمیں بھی اسی طرح سے ریاکٹ کرنا ہے ابھی کرا ہے آپ کو چکایا ہے مردین آج کی بہت آسان ہمیں مردین آسان مردین آسان یہ دیکھنے والے باتارے اب چلتے ہیں کماشر نہیں بریک پہ نہیں جا رہے ہیں ہم جائیں گے باکفہ برائے استیحرات اور پھر واپس آئی لوگ مردین آسان مردین آسان وپس آئی لوگ میں نے محضور ہوئے ہوں گے سو میرے ساتھ بوجود ہے نیر علی جو پائے کی جنللسٹ ہے اور آج ہم جنللزم کی اوپر بات کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہمارے ساتھ زیاہ بیروی ساب موجود ہے زیاہ کی جو انکمپلیٹ باتی آپ نے وہیں سے شروع کرنی ہے وگر آپ کو یاد ہوگی میں اہمیت کی بات کر رہا تھا نیوز پیپرز کی اہمیت کی بات کر رہا تھا اصل میں مشی جب آپ نیوز پیپرز میں جاتے ہیں ایزا صحافی آپ نیوز پیپرز کو جائن کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے چیف رپورٹر آپ کے انچارد آپ کو سمجھاتے ہیں کہ خبر کیسے بنانی ہے صحیح تو اس میں تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں خبر میں پہلا انٹرو ہوتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کا سورس صحیح اس نے پرنٹ میڈیا میں کام کیا ہے وہ بقاعدہ ٹریننگ لے کے اپنی فیلڈ میں جاتا ہے صحیح آج کل یہ ایشو ہے کہ ہمارے جو نئے دوست آرہیں اس فیلڈ میں وہ یونیورسٹی سے جب فارغ ہوتے ہیں ڈگری لیتے ہیں اور وہ ہمارے پاس انٹرنشپ کے لیے آتے ہیں اور اپنی جرنالزم کا آغاز کرتے ہیں تو وہ آتے سار ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا بڑے شارٹ مطلب پیرٹ میں ہم بہت فیمس ہو جائیں یہ جو چیز ہے کہ آپ بغیر کچھ سیکھیں آپ بغیر کام کیے آپ شارٹ کٹ دھوننے کے چکروں میں ہیں تو یہ چیز جو ہوتی ہے اس میں پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں مسٹیکس ہو جاتی ہیں فیک نیوز فیک نیوز آ جاتی ہیں پھر سب سے پہلے مطلب خبر دینا اور آج کل یہ جیسے ابھی بریک میں میڈم نیئر علی کہہ رہی تھی یوٹیوبر تو یہ وہ سارے مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں کہ بغیر ٹریننگ کے بغیر کام کیے بغیر ایکسپیرینس کے لوگ ڈریکٹ فیلڈ میں آکے رات و رات فیمس ہونے کے چکروں میں ہیں بجائے اس کے کہ وہ اپنے کام پہ فوکس کریں وہ اپنے جنرلزم پہ فوکس کریں تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں اس کے لیے ایک ٹریننگ کی اس کے لیے ورکشاپ کی بہت ضرورت ہے بہت ضرورت ہے بلکل صحیح فرما رہے ہیں ناظرین آپ لوگ کے لیے دیکھیں ناظرین اگر میں بیٹر ہوتی تو کتنا زبردست ہوتا یہ دیکھیں یہ ادھر سے جاتے ہیں وہاں پہ ہو رہی ہے یوم سیاہ بھی منایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور میشی اگر آپ نے ہمیں تار سے باؤنڈ نہ کیا ہوتا تو آپ ادھر آکے جس مائک والی تار کی بات کریں نہیں نہیں بالکل صحیح اگر آپ نے ہمیں تار سے نہ باندھا ہوتا تو ہم یقینی طور پہ وہاں آکر آپ کے ساتھ اس کو ٹیسٹ کریں یہ میری خواہش ہے کہ آپ ساکتے ہیں جس کارڈلیس لگائیں گے تاکہ ادھر آکے بھی آپ جانے ہوگا ٹیسٹ کریں گے ہم بھی بھی وہ شخص دیارے سے سونگ سکیں دیکھ سکیں آپ سے سونگ رہی تھیں آج کا ہمارا بریک فرسٹ مشی کے ساتھ گھڑای کے ساتھ اس کے حالے میں دیسی بریک فرسٹ ہے اس طرح کا کھانا ضروری ہے رب نعزی ناہییر کھر مرہار آج ہی بنایے جب ہمارے پیارے مکتہرحامز راجی ڈیوشتر کیا ہے جب کھولا کڑا ہے نایکی کی زبردارستی شیرت ناییر ڑکیو خرمائش کی اور ہمیں میشی کا کھانا جو ہے یہاں ہے جو بہت 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 بھائی ممیشی تبہ روم میں مجھے آنکہ جب بہت 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 بك اپنے ایسی کے لئے مکتہ روم وہاں وہاں جب ہی وہاں پاکستان کا طوب کا مورنگ شو آہا تھا تو میں اللہ عنہ سے مجھے گیا کہ ہیں گا کہ میرے کہ آپ کو معنی شو واقعا ہے جیسے ہوا کے راتے ہیں ان کی طالب واقع ہے آپ کے لئے ڈیشن کو کھانے تھے تو ایسے سے کھانے اور ایسے ڈیشن کھانے ہیں ان کے نام بھی نہیں آتا ہے وہ دکھارے ہو تو تو دنے نے کہا آپ کو پتا ہے وہ سارا کھانا جاتا ہے وہ کیا کہ کوئی کھانے کھانے کے کابل نہیں ہوتی جب میں نے کہا کہ مرشی جو کھانا بناتی ہے لیٹرلی میں نے یہ سوال کیا کہ وہ آپ کھاتے ہیں مجھے میک اپ آرٹیس نے بتایا کہ مرشی اتنا اچھا کھانا بناتی ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب مرشی کھانا بناے اور ہم کھائے ناظرین آپ کو بتا رہی ہم کہ مرشی نے بہت ہی مزے کی کھڈایی بنایا ہے اور بہت ریر اچھی کھڈایی جو ہے وہ کم وقت میں کھانے کو مرشی یہ ناظرین آپ معاگی جیسے ہی مرشی ہے کہ ترتے کے لئے پرس کلب ہی مرشی جو ہی مرشی تجھےں گی نا بہت کھلای ہے آپ جانتے ہیں اسے دیکھنے یہ زیادے ہیں اس کا الخطاق ہے محاوووووہی تطاع پرس کلپ کھانا بنایا ہے اس نے چاہتا ہے اس سے پرانا نہیں جانتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جب آپ جنگ دے ہیں اس کا اپنڈی گئرل میں نے اسے اپنڈی نام نہ شکایا کہ براہ یہ کراچی میں رہی ہے اور یہ مرچیں ان کو سوٹ کرتے ہیں کراچی والے بہت سپائسی کھانے کھاتے ہیں اوہ رازیر اسی لئے بہت تیز ہوتے ہیں تیز کام کرتے ہیں مرچوں کی وجہ سے صحیح تو تیز ہی ہے وہ مرچوں کی وجہ سے بلڈ سرکولیشن جو ہوتی ہے اس میں تیز ہی آتی ہے بڑھتی ہے کمیگ بیک تو سوری ایک تھوڑا سا لائٹ مومنٹ بھی بڑا ضروری ہے بہت ضروری ہے اب یہ اپنے بعد میں آرام سکھانا ہے میں بھلکل انساف کرنا ہے انساف انشاءاللہ ناظرین آج آپ کو جو کیا ہم کرنے والے تھے معاف کیجے گا سوال کا جواب ہے ناظرین پاکستان کا سب سے بہت سٹیل بریج یعنی پول کونسا ہے وہ ہے فورٹ منرو بریج ڈی جی خان اس کے اوپر ایک چھوٹی سی شوریل ہے وہ جلدی سے دیکھتے ہیں پھر آتے ہیں واپس ناظرین خوش آمدید واپس آ چکے ہیں ہمارے ساتھ بہت ہی امیزنگ آج گفتگو ہو رہی ہے نئی ریلی صاحبہ ہیں سینئر جرنلیسٹ ہے سیکٹری فائننس نیشنل پریس کلاب اور ساتھ میں محمد زیاول مرتضیہ بھیر وی صاحب ہے رائٹر ایکٹر جرنلیسٹ اے پی پی اب کیونکہ دیکھیں جرنلزم میں بہت سارے اتار چڑھا ہوتے ہیں لیکن ابھی بہت ہی کم دن بلکہ ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا عرشت شریف صاحب پاکسان کے صاحبت کا بہت بڑا نام ان کی وفات ہوئی اور پھر اس کے بعد جو یوٹیوبرز اور کچھ جرنلیسٹ نے جو ریپورٹنگ کی اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ایک بہت بڑا نقصان ہے ہم پوری صاحبتی کمیونٹی کا اور یہ نقصان اس لیے بھی بڑا ہے کہ ایک صاحبی کو خاموش کرایا گیا اور کس طرح سے خاموش ہوا وہ صاحبی کہ وہ اس کو مرڈر کیا گیا اور اسنی بے دردی سے مارا گیا ہماری جو سینٹیمنٹس ہیں اس معاملے میں غصہ بھی ہے غم بھی ہے تکلیف بھی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنا جلدی ان کے کاتل پکڑے جائیں اتنا جلدی وہ جس ساری کانسپریسی تھیریز جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں اور لوگ اس کے اوپر اپنی دکانے چمکا رہے ہیں صرف یہ نہیں کہ جنرلیس چمکا رہے ہیں اس کے اوپر صحصدان اپنے اپنے دکانے چمکا رہے ہیں ایک پارٹی پولٹکس کر رہی ہے ارشد شریف کے نام کے اوپر دوسری پارٹی بھی ارشد شریف کے نام پر ہی پولٹکس کر رہی ہے لیکن اصل حقائق کی طرف جانے کی جو باتیں وہ ابھی کہیں بہت دور ہیں آپ کو آج کیونکہ صحافیوں کے خلاف جو جرائم ہیں ان کا دن ہے تو آپ کو بتاؤ مشی کے علمیہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک انٹرنیشنل ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں صرف 96 فیصد ایسے کیسز ہیں جو کسی منطقی انجام تک 96 فیصد ایسی کیسز ہیں جو کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچے صرف چار فیصد ایسے کیسز ہیں جن میں کسی کو جزا و سزا ہوئی ہے جن میں سے ایک وہ ولی بابر والا کیس ہے اور ایک عدو یہ اور کیسز ہے اس کے علاوہ تمام جو صاحبیوں کے خلاف چاہے کسی کا اغوا ہوا ہے چاہے کوئی قتل ہوا ہے چاہے کسی کو گولی مار گئی ہے چاہے تشدد ہوا ہے یہ سارے واقعات آپ کو پتا ہے یہ ماضی قریب کے واقعات ہیں یہ کوئی ہسٹریق میں سے نکال کے میں آپ کو نہیں بتا رہی تو گزشتہ تین چار پانچ سالوں میں جتنے اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں آپ دیکھیں کہیں کوئی ریزلٹ نہیں آیا کہیں کوئی جزا و سزا نہیں تو جب جزا و سزا نہیں ہوتی تو پھر بیل اگام پھر رہے ہوتے ہیں کرنے والے بھی ان کو بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کون پوچھے گا کس نے پوچھنا ہے میرے کہہ میں سب سے پہلے جو کرنے والی چیز ہے جو ہمارے جیوڈیشل سسٹم ہے اس کو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ کسی کو سزا نہیں ملتی یہاں وہ رہا ہو جاتے ہیں یا بیل پہ نکل جاتے ہیں یا کچھ اتنا لمبا کیس چلتا ہے کہ لوگ بھولی جاتے ہیں میری جیوڈیشل سسٹم کو ریویمپ کرنے کی تو اشد ضرورت ہمارے تو پورا سسٹم کو ہی ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے لیکن جیوڈیشل سسٹم سے پہلے ہمیں اپنے انویسٹیگیشن کے سسٹم کو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے پہلے انویسٹیگیشن ٹیم پہنچے موبائل غائب ہو جاتے ہیں لیپ ٹاپس غائب ہو جاتے ہیں وہاں سے سارے جو پروفز وہ غائب ہو جاتے ہیں اور پھر جو وہاں پہ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے فرسٹ ہینڈ میں ٹیم پہنچتے ہیں وہ ٹرینڈ ہی نہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی کرائم سین کے پر جانے تو کیسے کرنا ہے آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا پارلیمنٹ لوجز میں ایک ٹیم جاتی ہے وہ جا کے وہاں پہ کوشش کرتی ہے کہ وہاں سے کوئی ایویڈنس دونڈے نہ ان کے پاس گلابز ہے نہ ان کے پاس جو ہے وہ جوتے انہوں نے مٹی والے پہنے وہ وہاں پہ پہر رہے ہیں اور سینئر لیول کے اوفیسرز بھی پہر رہے ہیں جونئر بھی پہر رہے ہیں میڈیا بھی اسی کمبرے میں پہر رہے ہیں وہاں سے آپ کو کیا ایویڈنس ملنا ہے وہاں سے آپ کو کیا فرنزک پروف ملنا ہے اور وہ جو گن جس کے اوپر ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ کسی پولیٹیشن کی ملکیت ہے اس گن کو ہر ایک افسر بھی اٹھا کے دیکھ رہے ہیں جنلیسٹ بھی یوں یوں کر کے اٹھا کے دیکھ رہے ہیں تو how can you get some evidence تو اسی ایک بہت بڑی بات آپ نے کی اور ابھی زیا نے یہ بات کی تھی یوٹیوبرز والی یوٹیوبر ہونا کوئی بھرا ہی نہیں ہے ہم سب یوٹیوبر ہیں میرا اپنا ایک یوٹیوب چینل ہے زیا بھی ہو سکتا یوٹیوب چینل کرتے ہیں ہم سب کرتے ہیں بکوز میڈیوم جو ہے وہ انوویٹ ہو رہا ہے چینج ہو رہا ہے چینج ہو رہا ہے چینج ہو رہا ہے چینج is always پوزیٹیو ہمیشہ اچھی ہوتی یہ آپ اس چینج کے ساتھ کرتے کیا ہیں یہ ایک ڈیپینڈ کرتا ہے اب اس چینج کے ساتھ ہوا یہ کہ جب لوگوں کو ویوز بلنا شروع ہوئے اس میں ایک سور جو میں کل بھی بات کری تھی ہم سب صحافیوں کا بھی ہم جو جنون صحافی تھے جنہوں نے ساری زندگی جنالیزم کے لیوہ کچھ نہیں کیا اور جنہوں نے لوگوں کو تینڈ کرنا چاہے تھا ہم نے ان لوگوں کو تینڈ نہیں کیا وہ تینڈ ہونا بھی نہیں چاہتے نہیں ہونا چاہتے ان کو آپ کیسے تینڈ کریں گے دوسری بات یہ کہ یہ جو یوٹیوبر ہے کوئی برای نہیں ہے ہم جو اس طرح سے اس کو دسکس کرتے کہ جی وہ جو یوٹیوبر نے یہ کر دیا یوٹیوبر یوٹیوبر ایک انوویشن ہے اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو ہم اس کے لیے کوئی کانون سازی نہیں کریں گے ہم اس کو کامی دھارے میں لانے کی کوشش نہیں کریں گے اس کے لیے کوئی ایتھکس ویلیوز کوئی چیز ڈسکس نہیں کریں گے ہم نے اس کو نو گو ایریہ بنے ہم نے کہا یہ تو ہیں یوٹیوبر یہ تو ایسی کرتے ہیں یہ طریقہ نہیں ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں ان کو اب ہم پریس کلب میں اس دسکسن میں پڑے ہوا ہے ہم گزشتہ روز بیٹھ کے یہ دسکس کر رہے تھے کہ کیا ایسی طریقہ کیا جائے کیونکہ ابھی جو ارشد شریف پہ جو ریپورٹنگ ہوئی کبر میں ایک بندر لیٹ کے اور وہاں پر لیٹ کر وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ارشد شریف کو یاد کرنے سے زیادہ وہ سیاسی تقریر کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے وہاں لیٹ کے جو سیاسی تقریر کسی کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کوئی لیڈر کر سکتا ہے تو اب ہم صحافی ہیں یا ہم ایکٹویسٹ ہیں وہ جو لائن راہ کرنے کی بات ہم صحافی ہیں ہم کوئی ایکٹویسٹ ہیں ہم جینللزم کے لیے آزادیہ صحافت کے لیے تو ایکٹویزم کر سکتے ہیں کرتے ہیں ہم ہیں لیکن ہم کیا کسی پولٹیکل پارٹی کے ترجمان ہیں کسی پولٹیکل پارٹی کے ورکر ہیں لیڈر ہیں ہم کیا ہیں ہمیں پہلے یہ لائن دفائن کر لینی چاہیے کیونکہ ہم بیق وقت سب چیزیں نہیں ہو سکتے پھر ہم بائس ہوئے بغیر بات نہیں کر سکتے اب وہ بندہ کبرت میں لیڈ کے اگر ریپورٹنگ کر رہا ہے اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جو صدف کے اوپر جو ریپورٹنگ ہوئی یہ بھی ریسن واقعہ اس سے پہلے جتنے انسیڈنٹ ہوئے جو ریپورٹنگ بھی ہے اور ہمیں اس کے اوپر سوچنا بھی چاہیے بات بھی کرنی چاہیے اور ٹریننگ بہت ضروری ہے زبردست آپ کیا کہنا چاہیں گے ناظرین ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ٹائم ہی چلا گیا زیا آپ کیا کہنا چاہیں گے میں آپ کے لیے جیسے ابھی نیئر نے بات کی یہ تو بہت بات کی باتیں ہیں یہ جو جو جیشل سسٹم ہے یا جو انویسٹیگیشن سسٹم ہے سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا کسی دور دراز ایریا میں جب ہمارے کسی جنرلیس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے یا کوئی اور معاملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ایف ای آر جو ہے وہ بڑی مشکل سے ہوتی ہے اس کے لیے پی ایف یو جے کو رول پلے کرنا پڑتا ہے اس کے لیے نیشنل پریس کلب کو رول پلے کرنا پڑتا ہے اس کے لیے آر آئیو جے کو رول پلے کرنا پڑتا ہے اس کے بعد جا کر وہ ایف ای آر جو ہے وہ کٹتی ہے پھر پردر جو بھی اس کا منز کے اس کی زمنیاں لکھی جاتی ہیں یا جو بھی جو تفتیشی افسر لکھ دیتا ہے اس میں اسی کے اکارڈنگ جج جو ہے وہ ڈیسین دیتا ہے جی بالکل بالکل تو مسئلہ وہاں پہ نہیں ہے مسئلہ یہاں پہ ہے اب آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں پولیس کے اوپر کیا پریشر نہیں ڈلتا ٹھیک ہے پھر آپ یہ بتائیں کہ جو صحافی اپنی ساری زندگی دعو پر لگا دیتا ہے لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حکامیں بالا تک پہنچاتے ہوئے جب اس کے اپنے ساتھ جب صحافی خود خبر بنتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا اس کو انصاف ملتا ہے ایسا نہیں ہے تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جیسے ابھی نیر علی نے کہا بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمارا جو پورے کا پورا سسٹم ہے ابھی پچھلے دنوں میں فتح اسمائل کہہ رہے تھے مطلب on the record بات ہے لائف تھے کہ جی پاکستان کے پورے کا پورا سسٹم ہی غلط ہے اب دیکھیں نا کیا کہا ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے ہماری ریفارمز کی ضرورت ہے پالیسیز کے اندر لاز کے اندر تو یہ ساری چیزیں ہوں گی تب جا کے وہ ایک بیس بنے گی اور ہم ایک مطلب جو ہے نا ایک لائن پہ چلیں گے زبراہ تینکیو سو مارز ام سو ساری ہم دوبارہ سے انشاءاللہ آپ دونوں کو انوائٹ کریں گے آپ کا شکریہ زیابہر بھی آپ کا نیر علی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ایٹوز پلیجر ایک پکچر ایہی یہ کیا ہو گیا مجھے لگرے سکو بھی وہ دھوان لگی دھوان لگی باربی کیو لگی ابھی ہم نے پھٹوگریفی کرنی ہے نازیرہم سوری ہمیں پھٹوگری سے جانا پڑے گا انشاءاللہ آپ سے کل صبح ساڑے نو بجے ملاقات ہوگی آج کا شو آپ ریپیٹ میں رات کو ساڑے دس بجے اور سبہ ساڑے پانچ بجے دیکھ سکتے ہیں once again آپ کا شکریہ آپ کا شکریہ take care اللہ حافظ مل کی کہتے ہیں پاکستان زندہ بات ساڑے دس بجے